اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں بے انتہا مجارب ترین عمل و وظیفہ لے کر آئے ہیں اس عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر ماہ سفر کی تیسرے جمعے تھرڈ فرائیڈ آف ماہ سفر کے دن مومنین نے اس عمل کو کرنا ہے پورے دن میں کسی بھی وقت مومنین اس عمل خاص کو کر سکتے ہیں بے انتہا مجارب ترین عمل ہے پورے عمل کا حدیہ اپنے زمانے کے ماں مجل اللہ تعالی فرجہو شریف کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے فوراں کے فوراں مومنین کی ہر حاجت قبول ہو جائے گی ہر اٹکا ہوا بگڑا ہوا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ جو مشکلات میں مسائل میں فسے ہوئے ہیں دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہیں رسکو روزی میں تنگی ہے ہر چیز اس دعا کے صدقے میں اس عمل کے صدقے میں آپ کی فوراں کے فوراں حل کر دی جائے گی مومنین نے کرنا یہ ہے کہ جمعے کے دن ماہ سفر کے تیسرے جمعے کے دن خصوصی طور پر اس کے علاوہ بھی مومنین جب بھی پریشان حال ہو اس عمل خاص کو کر سکتے ہیں آپ کی حاجت یاد رکھئے گا یہ اس قدر مجارب ترین عمل ہے کہ دوران عملی قبول و مقبول کر دی جائے گی کیسے بھی حاجت و اولاد آپ کو چاہیے ہو شادی کا کوئی مسئلہ ہو رسکو روزی میں برکت چاہیے ہو اپنے گھر کا مسئلہ ہو رحمت اور برکتوں کا خصوصی نزول ہوگا اس عمل کو کرنے سے مومنین نے کرنا یہ ہے کہ ماہ سفر کے تیسرے جمعے والے دن پورے دن میں کسی بھی وقت آپ نے جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے سب سے بہلے دو رکت نماز پڑھ کے زمانے کے ماہ مجل اللہ تعالی فراجہو شریف کی بارگاہ ہمیں پیش کرنی ہے دو رکت نماز حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر اول و آخر تین تین مرتبہ درود کے درمیان میں ستر مرتبہ سیونٹی ٹائمز آپ نے اس ذکر کو پڑھنا ہے ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر بھی لکھا وہ نظر آ رہا ہوگا لیکن ذکر آپ نے پڑھنا ہے اتمنان اور یقین کی منزل پر قائم رہتے ہوئے گڑ گڑا کر روتے ہوئے اپنے گناہوں کا اپنی خطاؤں کا احتراف کرتے ہوئے مومنین نے ستر مرتبہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یا اللہ ہو یا مزلو یا اللہ ہو یا معزو یا اللہ ہو یا معزو یا اللہ ہو یا معزو مومنین نے اس ذکر کو ستر مرتبہ پڑھنا ہے تمام عمل کا حدیہ زمانے کی امام جلاللہ تعالی فراجہو شریف کی بارگاہ میں پیش کر کر اپنی حاجات کی قبولیت اور مشکلات کے خاتمے کی دعا مانگنی ہے خداوند مطال بحق صاحب الاسر والزمان مومنین کی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمعین